اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج اس ویڈیو میں محرم کا ایک ایسا مجرب اور شرطی عمل لے کر آئی ہوں جس کے کرنے کے بعد آپ کی بڑی سے بڑی حاجت ان بڑی سے بڑی حاجت میں ہو سکتا ہے اولاد کی حاجت ہو سکتی ہے اولاد نرینہ کی ہو سکتی ہے جاپ کے حوالے سے ہو سکتی ہے کوئی بھی ایسا کام ہے جو آپ کہتے ہیں یہ ناممکن ہے یہ نہیں کبھی مان سکتا ہے تو آپ نے بس اس عمل کو تین دن کر لینا ہے اور پلک جپکتے اللہ تعالی آپ کی دعا قبول کریں گے بہت مجرب عمل ہے بہت ہی مجرب یہ وظیفہ ہے اور اس کو کرنے کے بعد سو فیصد کامیابی ہوتی ہے اور اللہ تعالی اپنے بندے کو یہ عمل یہ وظیفہ کرنے کے بعد حالی حادنی اللہ تعالی اپنے بندے کو جانے دیتے ہیں بہت مجرب عمل ہے کس طریقے سے کرنا ہے اس کو بتانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکیسٹرک ہے اگر آپ نے میرا چیلنگ نہیں سبسکرائب کیا اسے لازمی سے جا کر سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھ بیل ایکن کا نشان بھی ہے اسے بھی ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی کوئی بھی ویڈیوز کا نارٹفکیشن آپ تک آسانی سے پہنسے کے بڑھتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو کے جانے آپ نے اس وظیفے کو اس عمل کو کس طرح سے کرنا ہے ابھی کچھ دن بعد یہ محرم کا مینہ سٹارٹ ہو جگہ اس کو وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ حیرات اللہ کی راہ میں دے دینا کوئی بھی چیز وہ حسب تفیق ہو چاہے وہ بچوں میں کوئی میٹھی چیز واکر تقسیم کر دیں یا چاہے وہ مسجد میں پیسے رکھوا دیں جو حسب تفیق ہے آپ نے صدقہ حیرات اللہ کی راہ میں دے دینا اس کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے صرف تین دن تین دن کے اندر آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی ایسا کام جو آپ کے لیے کہہ لے کہ بلکل نہیں ہو سکتا آپ کی نظر میں وہ کام باننی سکتا آپ نے بس اس عمل کو کرنا ہے اور اس عمل کو کرنے کے بعد دعا کرنے اور اس کو اللہ پر چھوڑ دینا ہے اور یقین کریں کہ آپ ہودھ حیران رہ جنگے آپ کی آنکھیں دیکھتی رہ جنگے کیا زبردست یہ عمل تھا کیا زبردست وظیفہ تھا جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کو قبول کر لی ہے تو کس طریقے سے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے صدقہ دے دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے یا سمد آپ نے اللہ سمد ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے یہ جو ابھی محرم کا مہینہ سٹارٹ ہو جائے گا پہلی محرم کو آپ نے ایک ہزار مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد اول اور آہر گیرہ گیرہ مرتبہ درودہ ابراہیم پڑھنا ہے اور ایک ہزار مرتبہ آپ نے اللہ سمد پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے امام حسن امام حسین کے صدقے ان کا نام لے کر آپ نے دعا کرنی ہے جتنے بھی شہدہ کربلا شہید ہو گئے ہیں ان کا نام لے کر آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی یہ ایسا مجری ہے یا کوئی بھی لڑکی جس کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے یا کوئی بھی ایسی جو مطلب کہ انسان ہے جس کی جاب نہیں لگ رہی ہے تو آپ اس عمل کو کریں انشاءاللہ جو بھی آپ کا مقصد ہوگا اللہ تعالیٰ کی دعا قبول کر لیں گے تو تین دن تک آپ نے اس عمل کو کرنا انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور گود نیوز دیں گے اور امید ہے آج کی جو ویڈیو تھی یہاں تک اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو صدقہ جاری سمجھ کے لازمی شیئر کر دیجئے گا اپنا بہت زیادہ یا رکھیے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اتنی دیر کے لیے خدا حافظ